موسیقی 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 ہم نے جو کہا سو چلچے دکھایا نا کیوں کسی کو کوئی سندے ہے جو کہا وہاں کرکیے دکھایا گیا جو کہا وہاں کرکیے دکھایا گیا کیا سال 2022 میں مدھورا کا یہ شور زور پکڑنے والا ہے جو کہا وہاں کرکیے دکھایا گیا یوگی آدیتینات جہاں بھی منج سے آیودیا کی بات کرتے ہیں جنتہ کے بیچ سے آواز اڑتی ہے مدھورا باقی ہے مدھورا میں کیا ہونے والا ہے اس سوال کا جواب یوگی آدیتینات کے ڈپٹی یوپی کے ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد مورے نے دیا آیودیا کاشی بھاوی نرمان جاری ہے مدھورا کی تیاری ہے کیا سچ میں مدھورا کی تیاری ہے تو کیا بی جے پی واقعی میں اب آیودیا اور کاشی کے بعد مدھورا کو بڑا مدھا بنانے جا رہی ہے میں اس وقت مدھورا میں ہوں اور یہ ہے مدھورا میں کرشن جنمستھلی کا شکھر اور ٹھیک اس کے بغل میں شاہی ایدگاہ مسجد کا گمبت مندر اور مسجد دونوں پاس پاس ہی ہیں اسی مدھورا میں ہندو پکش نے ڈسٹرکٹ کوٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا ہوا ہے ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ کرشن جنمستھلی پر ایک بھاوی مندر ہوا کرتا تھا جسے مغل بادشاہ اورنگ زیب نے تڑوا دیا اور اس کے پاس مسجد کا نربان کروایا کیا اورنگ زیب نے کرشن جن بھومی پر موجود کیشو دیو مندر تڑوایا کیا اورنگ زیب کبھی مدھورا آیا تھا اورنگ زیب کے کس فرمان پر مندر ٹوٹا اور مسجد کھڑی ہوئی وہ فرمان آج کہاں ہے شروعات آج سے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کرشن جن بھومی پر موجود اس موجودہ مندر کو دیکھیں کرشن جن بھومی ہزاروں سال پرانی ہے لیکن یہ مندر صرف چالیس سال پرانا ہے ایسا کیوں ہے اس سے پہلے بھی شروع کرشن جن بھومی پر کئی مندر بنائے گئے تھے لیکن وہ مندر بار بار توڑ دیے گئے اس مندر کو سب سے پہلے سال ایک ہزار اٹھارہ میں محمود گزنوی نے توڑا تھا ایک سو ابتیس سال بعد گیارہ سو پچاس ایسوی میں کرشن جن بھومی پر گہروال راجہ ویجائپال نے پھر سے مندر بنوایا اس مندر کو بنے ہوئے ماترے ایک سو تیرپن سال ہی بیتے تھے لیکن تیرہ سو تین ایسوی میں اس مندر کو ڈلی کے سلطان علاؤد دین کھل جی نے پھر توڑوا دیا مدھورا کے ستھانیے ہندووں نے یہاں دوبارہ مندر بنوایا جسے سال تیرہ سو اکیابن میں ڈلی کے سلطان بنے فیروز شاہ تگلک نے پھر توڑوا دیا مدھورا میں دوبارہ مندر بنوا کر پوجہ شروع کروائی گئی لیکن سال چودہ سو نوازی میں سکندر لودی نے پھر مندر توڑوا دیا سال سولہ سو اٹھارہ ایسوی میں راجہ ویر سنگھ بندیلا نے پھر بھبیا مندر کا نیرمان کرویا جسے باون سال بعد سال سولہ سو ستر میں اورنگزیب نے توڑوا دیا اور پھر اورنگزیب کے بعد آگے دو سو اکیاسی سال تکے جگہ پر ملبا ہی پڑھا رہا آزادی سے پہلے قریب سال اندیس سو چالس میں جب ادیوک پتی جگل کشور بڑھلا نے مطورہ کا دورہ کیا جب وہ کریشن جنمستھلی پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں عویدھ قبضہ تھا ملبا پڑھا ہوا ہے جنمستھلی کا یہ حال دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا اس کے بعد جگل کشور بڑھلا نے مدن موہن مالویہ کو ایک چٹھے لکھ کر یہ کہا کہ وہ پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں آپ بس یہاں انبھاویہ مندر کا نرمان کروائیے لیکن مندر بنانے کے لیے پہلے کریشن جن بھومی کی زمین کو خریدنا ضروری تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکاری کاغذ کیا کہتے ہیں کریشن جن بھومی کا مالکانہ حق کس کے پاس تھا سال سترہ سو سات ایسوی میں اور انگزیب کی مرچی ہوئے سال سترہ سو ستر میں مطورہ میں مراتھوں اور مغلوں کے بیچ یدھ ہوا مراتھوں نے مطورہ میں مغلوں کو ہرا کر گووردھن کا یدھ جیت لیا مراتھوں نے آگرہ اور مطورہ پر کنٹرول کر لیا مراتھوں نے کریشن جن بھومی کو نزول یعنی سرکاری زمین گوشت کر دیا سال اٹھارہ سو تین میں انگریزوں نے مراتھا سوویدار دولت راؤ سندھیا کو ہرا کر مطورہ پر کبضہ کر لیا انگریزوں نے بھی مراتھوں کی پولیسی کو جاری رکھتے ہوئے کریشن جن بھومی کو سرکاری بھومی گوشت کر دیا لیکن سال اٹھارہ سو پندرہ میں انگریزوں نے کریشن جن بھومی کی نیلامی کی بنارس کی راجہ پٹنی مل نے سال اٹھارہ سو پندرہ میں تیرہ دشملہ تین ساتھ ایکڑ کا پورا کریشن جن بھومی پریسر کھرید لیا جہاں مسجد کھڑی تھی وہ زمین بھی راجہ پٹنی مل کے نام پر لکھتے گئے سال اٹھارہ سو باتیس میں شاہی ایدگاہ کے موزن نے برٹش کورٹ میں کیس دائر کیا لیکن انگریز ججوں نے ایدگاہ کے موزن کا کیس خارج کر دیا آزادی سے پہلے تک پوری کریشن جن بھومی بنارس کے راجہ پٹنی مل کے ونشج کشن داس کے نام پر تھی آٹھ فروری انیس سو چووالیس کو مدن مہن مالویہ کی مدد سے جوگل کشور برلہ نے تیرہ دشملہ تین ساتھ ایکڑ کی یہ پوری زمین رائے کشن داس سے تیرہ ہزار روپے میں خرید سال انیس سو انچاس تک کریشن جن بھومی پر عوید قبضے تھے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے بعد سال انیس سو اکیابن میں کریشن جن بھومی سے یتھا سمبھو عوید قبضے ہٹوائے گئے پھر جوگل کشور برلہ نے 21 فروری انیس سو اکیابن کو شریعت کریشن جن بھومی ٹرسٹ کی ستھاپنا کی اور پھر اورنگزیب کے دوارہ مندر کا ویدھانس کیے جانے کے 281 سال بعد دوبارہ کریشن جن بھومی پر مندر کا نیرمان شروع ہوا تو یہ تو ہم نے آپ کو اس اعتحاسک مندر کی کہانی بتائی جو آپ کے اور ہمارے سمیں میں موجود ہے لیکن جو مندر اورنگزیب کے زمانے میں موجود ہوا کرتا تھا بتایا جاتا ہے کہ وہ مندر اس سے بھی کئی زیادہ بھاوی اور سندر ہوا کرتا تھا دنیا بھر میں اس کی سندرتہ کی چرچے ہوا کرتے تھے اور آج کے سمیں میں اگر حساب لگایا جائے تو لگ بھگ 16,500 کروڑ روپے اس مندر کو بنانے میں خرچ کیے گئے تھے اس مندر کو بنوایا تھا اورچھا کے راجہ ویر سنگھ دیو بندیلا نے اس وقت اس مندر پر راجہ ویر سنگھ بندیلا نے 3 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچ کیے تھے تب ہندوستان میں سونے کی قیمت 10 روپے 12 راجہ ویر سنگھ بندیلا نے 3 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچ کیے تھے یعنی یہ رقم اس سمیں کے حساب سے 33 لاکھ تولہ سونے کے برابر تھی آج ایک تولے سونے کی قیمت 50,000 روپے ہے اس حساب سے آج 33 لاکھ سونے کی قیمت قریب 16,500 کروڑ روپے بیٹھتی ہے لیکن ویر سنگ بندیلا دوارا بنایا گیا مندر کرش نے جن مستھلی پر کیول 52 سال تک ہی کھڑا رہ پایا آخری بار جن مستھلی پر بنے مندر کو تڑھوایا تھا اورنگ زیب نے لیکن بھارت میں کرش نے جن مستھلی پر بنے مندر کو بار بار تڑھوانے کی پرمپرہ شروع کی تھی محمود گجنوی نے شہر شہر بیچ بیچ ایک بہت بڑا مندر تھا اس کے سوندر کا ورنن کرنا اسمبھ تھا سلطان محمود گزنوی نے اس مندر کے وشعہ میں اس پرکار کہا اگر اس مندر کے برابر کوئی دوسری عمارت کھڑی کرنے کے بارے میں کوئی سوچے تو اسے کم سے کم ایک ہزار سونے کے گولابی دینار خرچ کر رہے ہوں گے اگر بہت انبھوی شلکار اور مزدور لگائے جائیں تو بھی اسے بنانے میں کم دو سو سال لگیں جہاں گولابی سونے کی پانچ گج اونچ پانچ مورتیاں تھی جو بینا کسی سہارے کے بینا کسی آدھار کے ہوا میں ستھاپت تھی سب مورتیوں کی دو دو آنکھوں میں دو دو مارک لگے ہوئے تھے اگر کوئی ان میں سے ایک مارک بھی بیج دیتا تو اس کو کم سے کم 50 ہزار روپے ملتے وہاں ایک نیلم پتھر تھا جو پانی کی طرح پادرشی اور پریسٹل کی طرح چمک دار تھا اس نیلم پتھا کا وزن 450 مز کل تھا وہاں 200 چاندی کی مورتیاں بنی تھی بینا ان مورتیوں کو تو رہے ان کا وزن کرنا سمبھو نہیں تھا سلطان نے سب نیوی 461 سال پہلے پیدا ہوئے فارسی اتحاسکار فرشتہ نے لکھا کی سکندر لودی نے مدھورا کے ہندو مندروں کو دوست کرنے پر دھیان دیا سکندر لودی نے یمونہ کے کنارے ہندو کو اسنان کرنے پر 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 دیا مدھورا میں موندن کی پرمپرہ کو سکندر لودی نے بند کروا دیا بریٹش اتحاسکار ہمری میرز ایلیٹ اور جون ڈاؤنسن نے بھارت کے اتحاس پر ایک کتاب لکھی دی ہسٹری آف انڈیا اس ڈوڑ بائی اتس اون ہسٹورین اور اس کتاب میں مسلمان بادشاہوں کی دربار میں رہنے والے عربی فارسی اتحاس کاروں دوارہ لکھی گئی کتاب کا انواد ہے ساتھی اس کتاب میں ماتھورا کا بھی کافی کچھ اتحاس لکھا گیا ہے ڈللی کے سلطان سکندر لودی کی دھرماندھتا کا اتحاس مغل بادشاہ جہانگیر کے سمکالین عبداللہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ دعودی میں لکھا عبداللہ نے لکھا سکندر لودی ایک کچھ مسلمان تھے انہوں نے ہندو کی بہت سارے مندیروں کو نشٹ کر دیا تھا سکندر لودی نے کهی مندیروں کا نامو نشان بھی نہیں چھوڑا سکندر لودی نے ماتھورا کی مندیروں کو بھی توڑا تھا جہاں سب سے زیادہ مورتی گردن کٹوانا تھا آج آپ جس ماتھورا کو دیکھ رہے ہیں یہ ماتھورا ہمیشہ دنیا کے لئے ایک آگرشن رہا دنیا کے کئی جانی مانے یادتری اور عیسائی دھرم گروہ نے بھی ماتھورا کا دورہ کیا تھا مغل سمرات اکبر کے سمیں سال 1580 سے 1582 کے بیچ پورتگالی عیسائی فادر انٹونیو مانسوریٹ نے ماتھورا کا دورہ کیا انہوں نے اپنے یادترہ ویورن میں ماتھورا کے بارے میں لکھا ہے مسلمانوں نے سبھی مندر گرا دیئے تھے صرف ایک مندر بچا تھا وہاں پر تیر تیارترہ کرنے کے لئے پورے بھارت سے تیر تیارتیوں کی بھی راتی تھی ماتھورا کے برہمچاری بینا بالوں کا مندن کروائے اور داڑھی کو بنوائے کسی کو بھی مندر کے اندر پرویش نہیں کرنے دیتے تھے درشن سے پہلے یمونہ ندی میں سنان بھی انیوار تھا کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ یمونہ میں سنان جنم بھومی مندر کو توڑے جانے کے باوجود ہندو نے جنم بھومی پر کرشن جنم ستھان پر پوجا پاٹھ کرنا بند نہیں کیونکہ انہیں یہ درڑھ وشواس تھا کہ جنم بھومی یہی وہ جگہ ہے جہاں بھگوان شری کرشن کا جنم ہوا تھا اکبر کے بعد ان کے بیٹے جہانگیر کا سم آیا اور جہانگیر کے راج میں ایک بھومی مندر نرمان کا آدیش بھی دیا گیا اس کے پیچھے بھی بہت دلچسپ کہانی ہے جس کا ذکر خود جہانگیر نے اپنی جیونی میں کیا تھا موغل بادشاہ جہانگیر بھی اپنے پوروجوں کی طرح ایک اکبر سے بغاوت کی تب ویر سنگ بندیلہ نے جہانگیر کی مدد کی تھی جہانگیر نے اپنی جیونی تو جہانگیری میں لکھا ہے ہم ابل فضل کو بادشاہ اکبر کے دربار میں جانے سے روکنا چاہتے تھے ابل فضل کو روکنا بہت ضروری تھا ابل فضل کو ویر سنگ بندیلہ کے علاقے سے گزرا تو ویر سنگ بندیلہ نے اس کا راستہ روک دیا اس کا قتل کیا اور اس کا صرف میرے پاس الہاباد میں پہنچا دیا یہی وجہ ہے کہ جب ارچہ کی راجہ ویر سنگ بندیلہ نے آج کے حساب سے 16,500 کروڑ روپے خرچ بھاوی مندر کا نرمان کرویا تو جہانگیر نے بھی اس بات پر کوئی آپتی نہیں درج کروائی لیکن 1618 میں بنے اس بھاوی مندر کو محض 52 سال بعد یعنی 1670 میں اورنگ زیب نے تڑوا دیا 2022 کا بائس کوپ اب مطورہ کی طرف گھوم چکا ہے ایک ہزار سال تک 1618 میں مغل بادشاہ اورنگ زیب دلی کی گگدی پر بیٹھا 1618 میں اورنگ زیب نے پہلی بار مطورہ کی ماملوں میں ہست اکشیب کیا اورنگ زیب نے مطورہ میں ہولی اور دیوالی منانے پر روک لگا دی بھارت آئے اٹلی کے یادری نکولاؤ مینکولی نے اپنے یادرہ ویورن میں لکھا ہے کہ مارچ کے مہینے میں آنے والے تیوہار منانے سے اورنگ زیب نے منہ کر دیا اورنگ زیب کی آنکھوں میں اورچھا کی راجہ ویر سنگ بندیلہ دوارہ بنوایا گیا بھاو یا مندر خٹک رہا تھا ہندو مندر اورنگ زیب کی آنکھوں میں تنکے کی طرح چھپتے تھے لیکن اورنگ زیب کا بھائی دارہ شکو ادار تھا اور اس نے ماتھورا کے مندر میں لگی لکڑی کی ریلنگ کی جگہ پتھر کی ریلنگ اپہار کی روپ میں لگ بھائی تھی لیکن 14 اکٹوبر 1666 میں اورنگ زیب نے آدیش دیا کہ ماتھورا کے مندر سے وہ پتھر کی ریلنگ ہٹوا دی جائے جو دارہ شکو نے اپہار میں دی تھی اس کے تین سال بعد اورنگ زیب نے یاد دیا کہ ہندو وں کے سارے گروکلوں اور مندروں کو گرا دیا جائے اورنگ زیب کے ان سارے فرمانوں کا ورنم ماصر عالم گری ہوئی تھی اور 1710 میں ساکی مستید خان نے یہ کتاب پوری کر لی تھی جو اورنگ زیب کی جیونی بھی پرسید دی ہیتی ہاسکار جدو نات سرکار نے اس کتاب کانواد کروائے تھا 18 اپریل 1679 کے دن پادشاہ سلامت کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ بنارس میں برامان اپنی ردی کتابیں اپنی پاتشالاؤں میں پڑھاتے ہیں جس سے دور دور کے ہندو اور مسلمان ودیار تھی اس بدماشی بھرے گیان کو سمجھنے کے لئے آتے ہیں دھرم سنچالک بادشاہ نے یہ سننے کے بعد اپنے سبھی گورنروں کو آدیش دیا کہ وہ اپنے کشتر میں آنے والے سبھی ہندو کے مندر اور پاتشالائیں گرہ دیں اس بات کی بھی سخت تاقید کی گئے کہ مورتی پوجہ بند کروا دی جائے بنارس کا کاشی وشونات مندر عرنگ زیب نے 1679 میں گروایا پردھان مندری موڈی نے کاشی وشونات کوریڈور کا لوکار اسے دوست کرنے کے پریاس کی اور انجیب کے اتی 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 اس کے آتنگ کا اتی ساخشی ہے جس نے سبیتا کو تلوار کے بل پر بدلنے کی کوشش کی جس نے سنسکرطی کو کٹرتا سے کچلنے کی کوشش کی لیکن اس دیش کی مٹی باقی دنیا سے کچھ الگ ہے جہاں اگر اور انجیب آتا ہے تو سیواجی بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اگر اگر کوئی سالار مسود ادھر بڑھتا ہے تو راجہ سوہل دیو جیسے بیری یودہ اسے ہماری ایک طاقی طاقت کا احسانس کرا دیتے اس کے بعد سال سولہ سو ستر میں اورنگ زیب نے مطورہ کا کشو دیو مندر توڑنے کا فرمان الگ سے جاری کیا 27 جنوری 16 ستر کو رمضان مہینے کی چودہ تاریخ تھی نیا کی سن ستھاپک اور کفر کو اخاڑ فیقنے والے اورنگ زیب نے مطورہ کے پرسید کیشو رائے کے مندر کو نشٹ کرنے کا آدیش دیا بہت تھوڑے سی سمیں میں کفر اور مضبوط نیو کو بہت زبردست محنت کے ساتھ نشٹ کر دیا اور اس کی جگہ ایک بلند مسجد خوب پیسہ خرچ کر کے بنواتی گئے اللہ میں بادشاہ کی آستھا کو دیکھ کر بڑے بڑے ہندو راجاؤں کا گرب دب گیا یہ راجہ دیواروں پر چھپے چطر کے سمان کھڑے رہ گیا مدھورا کا نام بدل کر اسلام آباد کر دیا گیا اٹلی کے یاتری نیکول مینوکی نے بھی اپنے یاترہ ویبرن میں کیشو دیو کا مندر توڑے جانے کی پوشتی کیا بریٹش ادھکاری ایف ایس گروز نے بھی مدھورا کے گیجیٹیر میں اور انگزیب کے دوارہ مندر توڑے جانے کا زکر کیا ہے بھارت میں لمبے سمیت تک ریسرچ کرنے وارے پورا تتو وید اور اتحاس کار ایلیکزنڈر کننگم بھی 18611 مدھورا گئے تھی اور انہوں نے بھی پوشتی کی مدھورا میں کرن جن پر مندر کو بار بار توڑا اور بنایا گیا جس طرح آیودhya میں بار بار دھرماند شاشکوں نے وید بھنس کیا ٹھیک ویسا ہی مدھورا کے ساتھ بھی ہو مغلوں کے بعد دیش میں انگریزوں کا شاسن آگیا بھارت کے لوگوں کو اس غلامی کے کال خند میں ہوئے بھارتی سنسکرطی کے نقصان کے آنکلن کا موقع بھی نہیں ملا لیکن آزادی کے بعد اب ان دھرمست کو دوبارہ واپس لینے کی مانگ چلتی رہی کہتے ہیں اتحاس سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے اور سپریم کورٹ دوارہ دیے گئے فیصلے بھی اتحاس میں درج ہو جاتے ہیں اور پھر یہ اتحاس فیصلہ کرتا ہے کیا صحیح تھا کیا غلط کئی سو سال سال بیٹ جانے کے باوجود کرشن جنم بھومی کا ویواد ابھی بھی زندہ ہے اور اب آیوڈھا کے ساتھ ساتھ مطھرہ میں بھی ایک بھاوی کرشن جنم بھومی پر مندر بنانے کی مانگ اٹھتی جا رہی ہے مطھرہ سے کیامرہ پرسن روہت نروال اور سہیوگی مس شرما کے ساتھ جوتی مشرا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر